کہ نتیش کمار نے اپنا استیفہ مکھے منطری کے طور پر صوب دیا ہے نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم شکار خود یہاں شکار ہو گیا یہ گانا آپ لوگوں نے سنا ہوگا شکار خود یہاں شکار ہو گیا یہ کیا ستم ہوا یہ کیا ظلم ہوا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی وہی بھارتی جنتہ پارٹی جہاں ڈنکے کی چوٹ پر تمام بھاکت اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ موڈی جی ہے تو ممکن ہے اور موڈی جی ہے تو آپریشن لوٹس ہے آپریشن لوٹس دیش بھر میں چلایا جا رہا تھا جہاں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار کو بنا سکتی ہے دیش بھر سے ایسی ہی تشویر سامنے آئی مہاراشتر میں یہ حرکت کرنے کی کوشش ہوئی مہاراشتر میں کامیابی ملی کرناٹک میں کرنے کی کوشش ملی کارناٹک میں اسی کامیابی ملی اور یہی مہاراشتر میں ہوا تو مہاراشتر میں کامیابی ملی پر بیہار آتے آتے آپریشن لوٹس کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری طریقے سے ہوا نکل چکی ہے کیونکہ نتیش کمار نے ایسی پٹکنی دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جسے وہ نہ تو پچھا سکتی ہے نہ ہی نگل سکتی ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور بھارتیہ زندہ پارٹی اب ڈیموکریسی کی اتیا کر آگل اپنا شروع کر چکی ہے جہاں تمام اندبکتوں کی چھاتی پر ساپ پنٹ چکا ہے اور نتیش کمار پلٹو رام ہے یہ بھی یاد آ چکا ہے اور تمام گودی میڈیا کے بڑے بڑے گھرانوں کے انکر کے چہرے مرجہ گئے ہیں کیونکہ بیہار میں کمل مرجہ گیا ہے وہ ایسے پریٹین کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ دیکھئے نتیش کمار جو ہیں وہ پلٹو رام ہیں یہ کہا جاتا تھا آج انہوں نے یہ صد کر دیا بھارتیہ زندہ پارٹی کے ساتھ گدداری مہنگی پڑے گی نتیش کمار کو اور آخر کار نتیش کمار کو سبق سکھائے گی بیہار کی جنتہ بھارتیہ زندہ پارٹی کا بدلہ لے گی بیہار کی جنتہ کچھ اسی طریقے کی جملے بازی لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے گودی میڈیا کے تمام ان اینکروں کے چہرے پر جیسے مانیے بیہار میں کمل نہیں وہ خود ہی مرجہ گئے ہیں اور نتیش کمار نے ایسی پٹکنی دی ہے جس کی تصویریں دو ہزار چوبیس کے دوران بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور نتیش کمار کے اس قدم کا تمام وپکش کی پارٹیوں نے بیہار میں سمرتن کر دیا ہے اور جب بیہار میں کھلا سمرتن کر دیا ہے تو 164 ودھائک ہو گئے ہیں جہاں 126 بھارتی جنتہ پارٹی کے گھڑنن میں تھے یعنی کی طاقت اور ڈبل ہو چکی ہے خاص طور پر نتیش کمار کی کس طریقے سے سیاسی اُلٹ فیر ہوا ہے بیہار میں ایک بار اس پوری ریپورٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں بیہار میں جاری سیاسی سنکٹ کے پیچھ نتیش کمار نے مکہ منتری پت سے استفعہ دے دیا ہے جدیونیتہ نتیش کمار نے راجبھون میں راجپال فاگو چوہان سے ملاقات کر انہیں اپنا استفعہ سوپ دیا ہے راجپال کو اپنا استفعہ سوپنے کے بعد نتیش کمار میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے سبھی سانسدوں اور ویدھائکوں میں عام سہمتی بنی کہ ہمیں اینڈیا کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو رہا تھا راجپال کو استفعہ سوپنے کے بعد نتیش کمار آر جڈی نیتا تیجسری یادف سے ملنے کے لیے نکل گئے اس سے پہلے نتیش کمار نے جڈیو کے سانسدوں، ویدھائکوں اور ورشن نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی تھی اس بیٹھک میں نتیش کمار نے کہا کہ بی جے پی نے ہمیشہ اپماند کیا ہے اور جڈیو کو ختم کرنے کی ساجیشیں رچی گئی ہیں سی ایم سے کہا کہ دو ہزار بیس سے ہی ان کا ورطمان گڑبندن انہیں کنزور کرنے کی کوشش لگتار کر رہا تھا انہوں نے چراغ پاسوان کا نام لیے بھی نہ کہا کہ وہ ایک ایسا ادھارن تھے سی ایم نے کہا کہ اگر وہ ابھی سترک نہیں ہوئے تو یہ پارٹی کے لیے بلکل اچھے سنکیت نہیں ہونے والے جڈیو کی بیٹھک میں پارٹی کے سبھی ویدھائکوں اور سانسدوں نے سی ایم نتیش کمار کے فیصلے کا سمرتن کیا اور کہا کہ وہ ان کے فیصلے کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رائیں گے بیٹھک کے بعد جڈیو کے راستیے سنسدیہ بورڈ کے ادھیاکش اپیندر کشوہ نے ٹوٹ کیا نئے روپ میں نئے گڑبندن کے نترت کے لیے نتیش کمار کو بدھائی جڈیو کے علاوہ آج مہا گڑبندن کی بیٹھک بھی ہوئی اس بیٹھک میں راجت ویدھائک ملسی اور راجے سبھا سانسدوں نے پارٹی نیتا تیجسوی یادف کو فیصلہ لینے کے لیے ادھکرت کیا اور کہا کہ وہ ان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں کانگریس اور مامدلوں کے ویدھائک پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تیجسوی یادف کے ساتھ ہیں راجت ستروں کا کہنا ہے کہ پورو سی ایم لالو پرساد یادف بھی ہر حلچل پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن سب کچھ تیجسوی یادف کر رہے ہیں آجیڑی نتیش کمار کو سمرتھن نے سکتی ہے وہی بھارتی جنتا پارٹی نے بھی اپنکھے منتری تارکشور پرساد کے آواز پر اپنے شیرش نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی بیہار سرکار میں منتری اور بی جی پی نیتا شہنواز حسین نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی کو مجبوط کرتے ہیں ہم کسی انے پارٹی کو کھنزور نہیں کرتے میں پٹنا جا رہا ہوں اس ماملے پر پارٹی نترتو ادھکاری پیان دے گا ہم نے بیہار کے لوگوں کے لیے ایمانداری سے کام کیا ہے بیہار میں سیاسی خمسان کے بیچ نتیش کمار پٹنا میں رابڑی آواز پر پہنچ گئے نتیش کمار نے یہاں پور سیم رابڑی دیوی اور آر جیڈی نیتا تیجسوی یادف سے ملاقات کی کس دور پہلے ہی نتیش کمار نے بیہار کے مکہ منتری پت سے استفاہ دیا اور استفاہ دیتے ہی رابڑی دیوی اور خاص طور پر تیجسوی یادف سے ملاقات کی نتیش کمار نے راجبابن میں راجبال فاغو چوہان سے ملاقات کر انہیں پہلے ہی استفاہ دے چکے تھے اس کے بعد پہ رابڑی دیوی اور تیجسوی یادف سے ملنے سیدھا ان کے گھر پہنچ گئے پور سیم رابڑی دیوی سے ملاقات کرنے کے بعد نتیش کمار اور آر جیڈی نیتا تیجسوی یادف ایک انہیں مارک پر نتیش کمار کے آواز پر پہنچیں گے جہاں دونوں کی بیٹھک چلے گی اس سے پہلے آج بیہار کے سیاسی سنکھٹ کو لے کر بیٹھکوں کا دور لگاتار چلتا رہا سب سے پہلے جیڈیو کے سانسدوں اور ویدائکوں کی بیٹھک ہوئی جس میں نتیش کمار نے پی جے پی پر سہیوگیوں کو اپمانت کرنے اور ساجش کرنے کے لیے جیڈیو کو کمزور کرنے کا آروپ مڑا تھا جس کی تصویریں سمیں سمیں پر سامنے آئی تھی کہ جیڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوارا نتیش اوویسی کا بھی ساتھ ملا جس میں 164 ویدائکوں کا سمرتن ملا ہے اب جیڈیو کے پاس 45 آر جیڈی کے 89 اور کانگریس کے چار اور ادر 18 لوگوں کا سمرتن مل چکا ہے بیہار میں کل 243 ویدان سبا سیٹے ہیں سرکار بننے کے لیے کسی بھی پارٹی کو 122 ویدائکوں کی ضرورت پڑتی ہے موجودہ سمیں میں بیہار میں انڈیا کی سرکار ہے اور سرکار کا حصہ ہے بی جی پی جیڈیو اور ہم انڈیا کے پاس کل 126 پلس ایک نردلی ویدائک کا سمرتن حاصل تھا اور اب جب جیڈیو کو کمزور کرنے کی کوشش بھاٹ پا دوارا کی جا رہی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو آئینہ دکھانے کا کام نتیش کمار دوارا کیا گیا اور جو کھیل بھارتی جنتہ پارٹی دیش پر میں کھیل رہی ہے آج اسی کا شکار بیہار میں وہ خود بن کر رہ گئے میں تمام رپورٹس کو آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ